ہلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست عسیمانند اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہماری بگیا دوستو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کی گاجرنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کو ہرابرہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سمائے کا بہت زیادہ عباب ہے تو ایسے لوگ فروٹ پلانٹ کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں چاہے تو زمین میں بھی لگا سکتے ہیں اور چاہے تو چیریس پر فروٹ کارڈنگ میں ہمیں بار بار کھاٹ بگرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی کم دیکھ بھال میں بھی یہ اچھے پل دیتی ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ایک نرسری کا وزٹ ہے اور یہ نرسری ہے ایم کے نرسری جو کی کلکاتا میں ہے دوستو یہاں سے آن لائن سرویس سبھی فروٹ پلانٹ کا ایویلیبل ہے اس سے پہلے بھی دو تین ویڈیو ان کے نرسری کا آ چکا ہے اور پروڈکٹ کو میں نے ان کے اوپن بھی کیا تھا جو فروٹ پلانٹ آئے تھے میرے پاس جو سبھی کے سبھی جو ہے ابھی بھی سروائب کر رہی ہیں کوئی بھی پلانٹ خراب نہیں ہوا ہے چاہے کٹہل ہو آم ہو چیکو ہو جس طرح کا بھی آپ فل لگانا چاہتے ہیں اپنے گھر پر وہ سبھی کے سبھی یہاں پر ان کے نرسری میں آن لائن ایویلیبل ہے چاہے تو آس پاس اگر رہتے ہیں تو وہ نرسری کا خود وزٹ کر سکتے ہیں اور ان سے یہ فروٹ پلانٹس لے سکتے ہیں ویانار گواوا دیکھ رہے ہوں گے پوری کے پوری بلوٹ یہاں پر ہے اسی طرح سے ہر طرح کے جو فروٹس ہیں وہ کافی ماترہ میں یہ تیار کرتی ہیں دوستو جو فروٹ پلانٹ ہے اس کو آپ پورے سال بھر کبھی بھی لگا سکتے ہیں بس سردیوں میں جو ہے اس کے گروہ توڑی کم رہتی ہے ابھی آپ لگائیں گے تو گروہ آپ کو کم دیکھنے کو ملے گا لیکن جیسے ہی مارچ اپریل کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے پودوں میں گروہ اپنے آپ سٹارٹ ہوتی ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں پودوں میں گروہ نہیں ہو رہی ہے اور مہینہ بھر ہو گیا ہے دو مہینے ہو گئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ خاد چال دیتے ہیں جس سے گروہ ہو اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کا پودہ جل جاتا ہے اور مر جاتا ہے دوستو آپ کہیں سے بھی فروٹ پلانٹ کے پودے کری دیں شروع میں آپ کو اس کو دو تیر مہینے تک کوئی بھی خاد نہیں دینا ہے نارمل جو مٹی اور ریتا ہے اس کے مکچر میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں خاد کے روپ میں اگر دینا چاہے تو ورمی کمپوسٹ وہ بھی دس سے پندہ پرسنٹ تک ہی آپ اس میں ملا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی طرح کا خاد اس کے مٹی میں نہیں ملانا ہے دوستو آپ جب بھی فروٹ پلانٹ لائے یا آن لائن منگائے تو کوشش کریں کہ ایک دم سے اس کو ترنت ریپورٹ نہ کریں بلکہ آپ اسی کے پولیتین سمیت آپ کسی گملے میں اس کو لگا دے بینا پولیتین ہٹائے کچھ ٹائم تک کے لیے اور لگ بگ جب پندہ بیس دن یا ایک مہینہ ہو جائے تو آپ پولیتین نکال کر کے اس کے پولیتین کو بلیٹ سے آرام سے کٹ کر دیں اور پھر سے اسے ریپورٹ کریں اس سے آپ کے پودے کافی اچھے رہیں گے ایک دم سے اگر آپ ریپورٹ کرتے ہیں تو پودوں میں کافی جھٹکا لگتا ہے ایک تو نئی جگہ پر پودا آیا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا اس کے جڑ بھی خراب ہونے کا چانس رہتا ہے دوستو آپ جب بھی پھرود پلانٹ نرسری سے کھریدیں یا آن لائن کھریدیں تو اس بات کی شورٹی کر لیں کہ وہ پودے گرافٹیڈ ہے یا نہیں اور گرافٹنگ بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں ایک تو ایک پودے کے اوپر دوسرا پودا لگایا جاتا ہے یعنی کہ جو دیسی ویرائیٹی ہوتی ہے یا جنگلی ویرائیٹی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جس ویرائیٹی کو آپ لینا چاہتی ہیں اس ویرائیٹی کے پودے کو گرافٹ کیا جاتا ہے دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہے گوٹی کلم جس میں کی پلانٹ کے جو بھی برانچ ہے اس برانچ پر کلم باندھی جاتی ہے گوٹی باندھی جاتی ہے اس کے چھال کو نکال کر کے وہاں پر یا تو موس گراس کا استعمال کر کے گوٹی باندھا جاتا ہے یا کوکوپک میں تھوڑا سا ورمی کمپوزٹ ملا کر کے بھی کئی لوگ گوٹی باندھا ہیں تو اس طرح سے جو گوٹی کلم والے پودے ہوتی ہیں تو اس کا پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ جو ہے گوٹی کلم کا ہے یا گرافٹیڈ ہے تو اچھے سے پوچھ لیں اور تب ہی اس ویرائیٹی کو خریدیں دوسری بات یہ دھیان جکنا ہے کہ کون سے پودے گمبلے میں ہو سکتے ہیں اور کون سے جمین پر اسے حساب سے ہی آپ پودے خریدیں ایسے تو موسکلی پلانٹ آج کل گمبلوں کے لیے ہی نرسری میں ایویلیبل ہے پھر بھی پوری جانکری ان سے پراب کر لیں تاکہ پودہ لگانے کے بعد آپ کو کوئی بھی پشتاوہ نہ ہو دوستو شروع میں جب آپ پودے کی مٹی بناتے ہیں گمبلے میں لگانے کے لیے تو اس سمیں آپ ریتا 10 سے 15% کا استعمال کریں باقی پلین جو گارڈن سوائل ہے اس کا استعمال کریں اور تھوڑا سا ایک چمچ آپ چاہے تو حلدی اس کے ساتھ ملا دیں باقی کسی بھی طرح کے خاد کو آپ نہیں ملائیں گے تو اچھا ہی رہے گا ورمی کمپوسٹ ہے تو 10 سے 15% تک ہی یوز کریں اس کے علاوہ دوستو کئی لوگ پوچھتے ہیں کی سرسو کھلی یا نیم کی کھلی کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو میں تو بالکل ہی منع کروں گا کہ شروعات میں آپ اس طرح کے کوئی بھی خاد کا یوز نہ کریں نہ سرسو کھلی نہ نیم کھلی دوستو جن فلو کے پودے کے پتے کافی پتلے ہوتے ہیں تو ایسے فلو کے پودے کو گرمیوں میں یا برسات کے سمعے میں لگانا اچھا رہتا ہے باقی نورملی آدھکتر فروش پرانٹس کے جو پتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں ان کو آپ سال بھر کبھی بھی لگا سکتے ہیں دوستو ایک گلتی بار بار ہم کرتے ہیں فلو کے پودے کو لگانے کے لئے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے فل کے پودے بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو شروع سے ہی بہت بڑے ٹب میں ہم جال دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی کا بیلنس ٹھیک نہیں ہو پاتا اور پودہ بہت جلدی پھر مرنے لگتا ہے دوستو شروعات میں آپ کوشش کریں کہ دس انچ کے پوٹ میں ہی پودے کو لگائیں اگر پلانٹ زیادہ بڑا ہے تو آپ بارہ انچ کے پوٹ میں اسے لگائیں اور کم سے کم چار چھے مہینے تک اسی پوٹ میں ہی رہنے دیں پوٹ میں جینیز ہل کو کافی اچھا رہت ہے اور پلاسٹک کے پوٹ میں اگر لگا رہے ہیں تو دس بارہ ہول نیچے سے کر دے اور اس کے اوپر آپ کنکڑ پتھر بچھا دے ایک لیئر اور پھر کچھ ریتے کے لیئر آپ بچھا دے جس سے کی پانی چھن کر کے پوری طرح سے نیچے سے نکل جائے دوستو کوئی بھی فروٹ پلانٹ لینے سے پہلے اپنے یہاں کے جو ویدر ہے اس کے بارے میں باتچیت کر لیں نرسری والوں سے اور ہو سکے تو آس پاس کی نرسری سے لینا بیٹر ہے کیونکہ وہ وہی پلانٹ موسٹری لاتے ہیں جو آپ کے ویدر میں ہو سکتا ہے آن لائن اگر منگاتے ہیں تو ان سے بات کرنا یا اس کے بارے میں سٹڈی کرنا کہ آپ کے وہاں وہ کتنے زیادہ فروٹنگ دیتی ہیں وہ زیادہ اچھا رہے گا دوستو جب بھی آپ فروٹ پلانٹ کو گھر پر لائے تو اس کے دو تین دن میں اس کے اوپر ایک بار آپ فنگی سائٹ کا اسپریے ضرور کر دیجئے گا اور ہو سکے تو اس کے بعد ہر پندہ دن میں ایک بار شروع شروع میں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے فنگی سائٹ کا اسپریے کیجئے یا اس کے علاوہ آپ کوئی بھی جو کیٹ ناشک ہے چاہے تو جو نیم آئل ہے تو اس کا بھی آپ سپریے کر سکتے ہیں اس سے جو کیڑے مکوڑے ہیں تو وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گے دوستو کئی بار جب ہم پلانٹ لاتے ہیں تو اس طرح سے نیچے کچھ گھاس پوس ہوتی ہیں اور پلانٹ جو ہے کافی چھوٹا ہوتا ہے تو اس گھاس پوس کو آپ نکالنے کی کوشش نہ کریں انہیتہ مٹی اس کے ساتھ فٹ سکتی ہے اور اس سے آپ کا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے بلکہ اوپر اوپر سے آپ گھاس پوس کو چاہے تو تھوڑا سا کیچی سے کٹ کر سکتے ہیں ادربائز ویسے ہی کچھ ٹائم تک رہنے دے جب پلانٹ پوری طرح سے جڑوں کو پکڑ لے آپ کے نئے مٹی میں اس کے بعد ہی آپ اس گھاس پوس کو وہاں سے نکالے دوستو پلانٹ لگانے کے دیر دو مہینے بعد سے آپ ان کو کچھ لیکوٹ فرٹیلائزر دینا شروع کر سکتے ہیں اور خاص طور سے جو اسپری فرٹیلائزر ہوتی ہیں تو اس کا یوز آپ کے پتوں پر کر سکتے ہیں جو انیس 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 ہوتا ہے ان پی کے تو اس کا بھی اسپری آپ اس میں مہینے میں یا بیس دن میں ایک بار کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ پلانٹ کو ایسے سمجھ میں ریپورٹ کریں جبکہ نہ ادھک گرمی ہو نہ ادھک سردی ہو فروری میں آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں فروری کے لاسٹ ویک سے مارچ میں اپٹیل میں اور ادھر جو ہے ستمبر اکٹوبر ایسے سمجھ میں بھی ریپورٹ کر سکتے ہیں اور بارش کے سمجھ میں بھی ریپورٹ کر سکتے ہیں ایک بات کا اور آپ کو دھیم دکنا ہے کہ جس سمجھ پودے میں فول یا فل آئے ہوئے ہو تو ایسے سمجھ میں اس کی ریپورٹنگ نہ کریں یا ریپورٹ کرتے بھی ہیں تو اس کے جڑوں میں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے جڑ کی مٹک بلکل نہیں ہٹنی چاہیے دوستو فلوں کے پودے سے جلد باجی میں بہت زیادہ فل لینے کی شروعات میں ہی کوشش نہ کریں کم سے کم اس کو دو سال یا تین سال کا وقت دے اچھی ہوگی پودے کے تنے کو موٹا ہونے دینا چاہیے جب تک اس کے تنہ موٹا نہیں ہوگا تب تک جو بھی فل پودا پکڑتا ہے یا جو بھی فول پکڑتا ہے تو اس میں سے موسیلی گر جاتی ہیں اس لئے شروعات میں اگر دو سال تک آپ کے پودے سے فول فول گر رہے ہیں تو کچھ زیادہ چندہ کرنے والی بات اس میں نہیں ہے دوستو جس سمیں آپ کے فوٹ پلانٹ میں فول آ رہے ہو تو اس سمیں آپ اس میں کسی بھی طرح کے پیسٹی سائٹ کا یوز نہ کریں اس سے فول جھڑ جاتی ہیں دوستو کوشش کریں کہ جس سمیں فول آتے ہو تو ایسے سمیں سے پہلے آپ میراکولان کا اسپری اپنے پودوں میں کریں جب بھی سیزن آپ کو لگتا ہے کہ اس سیزن میں فول آتے ہیں تو میراکولان کا استعمال کرنے سے جو فول ہے وہ گریں گے نہیں اور بہت اچھے سے وہ فل میں تنورٹ ہوں دوستو عام کا جو پودا ہوتا ہے اس میں کبھی بھی نیم کھلی کا استعمال نہ کریں لیکن جتنے بھی نیوو ورگ پودے ہیں تو وہ کافی اچھا ہوتا ہے اس کے لئے نیم کھلی تو اس میں آپ نیم کھلی کا یوز ایک دیر مہینے کے بعد سے کرنا شروع کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ویڈیو ہے مجھے ایم کے نرسری کی اور سے آیا تھا کیونکہ کلکاتا میں ہے اور اس طرح کے فروٹ پلانٹس بھیجتی ہیں آن لائن اور اس سے پہلے بھی آپ زیادہ فروٹ پلانٹس ان سے لئے ہیں اور میرے پاس لگ بگ نا کے برابر کمپلین ان کے بارے میں آئی ہے باقی پھر بھی کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو ان سے پوری طرح سے انکوائری کر لیں اور جب بھی آپ اگر فروٹ جائے پودا ٹوٹا پھوٹا ہے یا مرا ہوا آیا ہے تو ایسے پودوں کا ریپلیسمنٹ وہ دیتی ہیں ریپلیسمنٹ کے بارے میں پوری طرف سے کھل کے ان سے بات کریں اور جو بھی آپ پلانٹ لے رہی ہیں تو اس کی ایک ریسیو انگ پہلے ہی اپنے موبائل میں لے لے کبھی بھی ایک ساتھ بہت زیادہ پودوں کا آرڈر نہ دے اگر آپ کو انوبھاب نہیں ہے تو اس سے آپ ہو سکتا ہے کہ پلانٹ آپ خراب کر دے تو شروع میں ایک دو پلانٹ ہی آپ لے کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے پلانٹ پہنچ رہی ہیں اور آپ کے پلانٹ تو اسی نمبر کا استعمال کریں جس نمبر سے آپ نے بات چیت کی تھی اور بعد میں بھی کبھی بھی آپ کو کوئی بھی شکایت ہو تو جس نمبر سے آپ نے گوگل پہ یا فون پہ کر کر پر پر آنٹ مانگ تھا تو اسی نمبر سے فون کریں جس سے کہ آسانی ہوگی آپ کو پہچانے میں بار بار الگ الگ نمبر سے فون کرنے یا میسیز کرنے پر وہ بھی کنفیوز ہو جاتی ہیں اس لئے آپ سٹیک چیزوں کا استعمال کریں وہی نمبر سے فون کریں جس سے آپ نے پیمنٹ کیا ہے امید ہے دوستو آج آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا ہوگا اور فلو کے پرانچ کے بارے میں جو بھی جانکاری دی ہے تو وہ بھی آپ کو اچھ لگی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی پھر مرتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ میں